تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کے ساتھ بنایا ہے اور جسم کا تذکر اللہ نے تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے اور روح کے تعلق سے اللہ نے خاموش اختیار کی ہے روح کی تفصیل اللہ نے نہیں بیان فرمائی روح آسمان سے آئی ہے جسم مٹی سے بنا ہے چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں یہ مٹی سے پوری ہوتی ہیں لیکن روح چونکہ آسمان سے آئی ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ آسمان سے آئے ہوئے آمال سے پورے ہوتے ہیں اگر روح آدمی جسم کو غزہ نہ دے تو جسم کمزور ہو جائے گا روح کو غزہ نہ دے تو روح کمزور ہو جائے گی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو غزہ پہنچانا ضروری ہے کہ روح بھی مضبوط ہو جسم بھی مضبوط ہو اب روح کیسے مضبوط ہوگی یہ روح کیا چیزیں ہے کہ ایک دفعہ کفار مکہ گئے یہودیوں کے پاس اقنس بن قریش اور عاص بن وائل یہ گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس جو مکہ میں جو نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ یہ نبی سچا ہے کہ جھوٹا ہے انہوں نے کہا ان سے تین سوال پوچھو اس نبی سے کہ اگر وہ ان سے پہلا سوال پوچھو اصحاب اکہب کون تھے پھر دوسرا سوال پوچھو دلقرنائن کون تھے پھر تیسرا سوال پوچھو روح کیا ہے کہ وہ پہلے دو سوالوں کا جواب دے دیں اور تیسرے سوال پر خاموشی اختیار کر لیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی سچے ہیں کہ اگر وہ تیسرے سوال کے اوپر بھی فلسفے بیان کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ یہ نبی جھوٹے ہیں تو وہ خوشی خوشی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے انہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے تین سوال ہیں اپنے کا پوچھو کہ اصحاب اکہب کون تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اتارا اور اصحاب اکہب کا تفصیل قصہ اللہ نے اتارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا کہ اصحاب اکہب یہ تھے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو پھر انہیں کہا ذل قرنائن کون تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْ قَرْنَيْنَ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرَ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَعَتْبَعَ سَبَبًا وَيُسْأَرَىٰ تَفْصِیلِ قِصَّةَ اللہ نے سنایا تو اللہ کے نبی نے ان کو سنایا پھر انہیں پوچھا کہ روح کیا ہے ابھی وہ انتظار میں اکھڑے ہیں کہ اس پر بھی کوئی لمبا فلسفہ بیان فرمائیں گے تو حجیب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا يَسْأَلُونَكْ عَنِ الرُّوح اے نبی جی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ کہ ان سے کہو کہ روح اللہ کا عمر ہے ایک اللہ کا حکم ہے وہ عمر ہے وہ آتا ہے تو وہ پڑ جاتی ہے وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہوا ہے کتنا مختصر جواب آیا بس ایک لائن میں اللہ نے ختم کر دیا کہ روح اللہ کا عمر ہے اور تمہیں تو علم ہم نے بہت تھوڑا دیا ہوا ہے اسے پہلے بھی میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ 2012 یا 2013 کا ذلہجہ کا مہینہ تھا حج ختم ہو چکا تھا تو حج کے بعد حج کے ارکان وہ عرفہ کا دن ہو چکا تھا یہ مینہ کے ایام چل رہے تھے غالباً تو اس وقت ایک پیشنٹ کو لائے گیا ہسپٹل میں ہمارے پاس وہ ترکی کا حاجی تھا جوہری احمد اس کا نام تھا تو آج نام بھی اس کا ذہن سے نہیں نکلا تو جوہری احمد اس کا نام تھا کوئی ایج اس کی اراؤنڈ 55 years تھی 50-55 years اچھا خاصا خوبصورت تگڑا سا پیشنٹ تھا تو اس کو سیویر چسٹ پین اٹھا تو اس کو لے کے آئے ہسپٹل میں تو اس کو ڈیاغنوز کیا سکیننگ سکیننگ کی تو اس کو آئیورٹک آنیوریزم تھا آنیوریزم کہتے ہیں یہ آئیورٹا جو دل کے اوپر کے سب سے بڑی رگ ہے وہ ایسے سویل ہو گئی تھی پھول گئی تھی وہ پھٹنے کے خریب تھی اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے بلون جو بچوں کو پھوکنے کا بلون ہے اگر کسی وجہ سے اس کے کسی ایک پارٹ میں ویکنس رہ جائے تو وہ بلون کے اوپر ایک بلون جیسا آ جاتا ہے پتلا سا حصہ ہوتا ہے تو اس کو اگر انگلی بھی لگا تو وہ پھڑ جاتا ہے تو اس کو آنیوریزم کہتے ہیں آنیوریزم تو وہ آئیورٹک آنیوریزم آئیورٹا کے اوپر آنیوریزم ہو گیا تھا تو اس کو ایمرجنسی سرجری پلان کی گئی اور رات کے بارہ بجے تقریباً اس کے سرجری شروع ہوئی وہ سرجری میں آئیورٹا کو نکال دیتے ہیں اور بعض اماروں پتلا با آئیورٹک والو کے ساتھ یا اگر آئیورٹک والو اچھا ہے تو صرف آئیورٹا آرٹیفیشل لگا کے چینج کرتے ہیں دل کے اوپر کا پوری رکھ چینج کرتے ہیں اسے ویری بک پروسیجر ویری لنٹی پروسیجر سمٹائمز تکس مور دن ٹویل آرز سمٹائمز ایٹ آرز تو وہ ڈیپنڈس ان دے کنڈیشن آف دا پیشن تو اس کو رات بار آپریٹ کرتے رہے اس کو رات بار آپریشن ہوتا رہا تو صبح تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے کے خریب اس کی سرجری ختم ہوئی اور سارے اس کو چینج کر دیا دل کی دھڑکن سب صحیح چل رہی اس کا ہارٹ بیٹ وغیرہ سب صحیح چل رہا ہے تو اس کے چسٹ کو کلوز نہیں کیے عام طور پر اس لئے کرتے ہیں کہ یہ جو سٹرنم اوپن کیے ہوتے ہیں جو نارمل سرجری سواتے ہیں اس میں تو کلوز کر دیتے ہیں لیکن اس کو جس کو ایکسپیکٹڈ ہو شار دوبارہ اس کو کچھ سرورت پڑے سرجری کی تو اس کو کھلا رکھے صرف اوپر سے گلپس رکھے کلوز کر دیتے ہیں تاکہ فوراً امرجنسی میں اوپن کر سکیں تو ایسا رکھئے نا اس کو بیٹ پہ شفٹ کر رہے تھے آپریٹنگ بیٹ سے آئی سیو بیٹ پہ تو جیسے اس کو شفٹ کیا تو ایک دم سے اس کی دل کی دھڑکن جو ہارٹ ریٹ تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا بلیڈ پریشر اس کا نیچے جانا شروع ہو گیا اور بالکل اس کی کنڈیشن خراب ہونی شروع ہو گیا کبھی کیا ہوا اس کو واپس شفٹ کرو تو فوراً اس کو اوپریٹنگ بیٹ پہ شفٹ کیا تو بالکل سب کچھ زیرو ہو گیا ہارٹ ریٹ زیرو بلیڈ پریشر زیرو ای سی جی ختم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا اس کو ہوا کیا ہے انسیس شاہ والوں سے پوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہوا ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں کچھ ایکسٹر درگ بھی نہیں دیا تو بالکل سب صحیح صحیح چل رہا تھا تو پھر اس کو فوراً ڈریپس ڈریپس کر کے پھر اس کو چھسٹ کو اوپن کیا تو دیکھا دل تو بالکل سویا ہوا ہے خاموش دھڑکنا بھول چکا ہے دل تو وہ جو اوپریٹنگ سرجن تھا ڈکٹر مشیل غندور بہت نیک انسان ہے یا سعودی ایک 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 سرجنس ہے وہ بھی آ گیا چونکہ پوری رات کی محنت تھی تو اس کو شاک دیتے ہیں دل کو اس کو کہتے ہیں انٹرنل ڈی پیو اسے سپونس جیسے ہوتے ہیں وہ ڈیریکڈ دل پہ لگا کے باہر سے اس کو شاک دیتے ہیں تو شاک دیتے تو وہ ایسے اچھلتا تھا اور پھر سو جاتا تھا شاک دیتے تو پھر ایک بار دھڑکتا تھا پھر سو جاتا تھا تو وہ جو سرجن ہے اس نے دل کے پیچھے ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دل کو ایسا دبانا شروع کیا پمپ کرنا شروع کیا جیسے دل پمپ کرتا ہے اور وہ دباتا تھا اور ذکر کرتا تھا جب وہ پمپ کرتا تھا تو چونکہ بلڈ ایجکٹ ہوتا ہے ہارٹ سے تو تھوڑا سا ہارٹ ریٹ بھی آتا تھا اسی جی بھی آتی تھی بلڈ پیشر بھی آتا تھا پھر چھوڑتا تھا پھر دل سو جاتا تھا تو عام طور پہ کوئی دس بارہ پندرہ منٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ جانا چاہیے کہ یہ تو مردہ ہو گیا ابھی تو اس کے اندر جان کہاں سے آگئے لیکن پوری رات کی محنت تھی اور سب کھڑے اور سب تھکی ہوئے ساری رات جاگے ہوئے ہیں اور سب کی چہریں مرجھائے ہوئے تھے اور وہ مستقل وہ چھوڑ نہیں رہا تھا وہ ذکر کرتا تھا اور دباتا جاتا تھا ذکر کرتا تھا دباتا جاتا تھا میں نے ٹائم دیکھا تقریباً نو بجے سے لے کر نو پچیس یا ساڑھے نو بجے تک وہ تھک رہا تھا لیکن دباتا جا رہا تھا آدھے گھنٹے تک نا تو تقریباً پچیس تیس منٹ کے بعد اس کی دل کی دھڑکن شروع ہوئی تو جیسی دل کی دھڑکن شروع ہوئی تو وہ جو سرجن تھا اس کی زبان سے جو بے ساختہ جو بول نکلا وہ میں سنانا تھا بے ساختہ جیسی دل کی دھڑکن شروع ہوئی اس نے کہا قل الروح من عمر رب قل الروح من عمر رب ان سے کہو یہ روح ہے یہ اللہ کا عمر ہے شف شف ہاں دا روح اس نے ہم سے کہا دیکھو دیکھو یہ ہے روح جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کے سیدھے دروں میں نے کہا ما شاء اللہ کان وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وما لم یشا لم یکن ونا چاہتا کوئی کروائی نہیں سکتا وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور میں نے دوسری آیت پڑھ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وہ زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے تو ہمارے سامنے وہ مصر کا سرجن کھڑا تھا دکٹر یہاب اس نے کہا ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے پھر سب کچھ صحیح ہو گیا اس کی جان کہاں سے آئی یہ اللہ نے ڈالا پھر اس کو واپس شفٹ کیا اسی ایو میں دو دن کے بعد واپس لے کے آئے اس کا چسٹ کلوس کر دیا پھر واپس شفٹ کیا وہ چلنے لگا وہ پھرنے لگا وہ صحیح ہو کے فلائٹ میں پیٹھ کے اڑھ کے چلا گیا ترگی تو یہ کیسے ہوا یہ اللہ کی قدرت سے ہوا تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک روح ہے ایک جسم ہے روح کو بھی طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے جسم کو بھی طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے جسم کو اگر ہم نے اچھے سے اچھی غزہ دی دل اگر بیمار ہو گیا تو ناکامی کی زندگی ہے اگر جسم کو بھی غزہ پہنچانا روح کو بھی غزہ پہنچانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لَوْ صَحَتْ عَبْدَامَكُمْ اگر تمہارے بدن ہیلتھی ہو گئے you took a very nutritious food you took all the proteins you went to gym you made a very good body very muscular very masculine very attractive صحت من جسم لَوْ صَحَتْ عَبْدَامَكُمْ وَمَرِضَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن اگر دل تمہارے بیمار ہو گئے لَكُنْ تُمْ أَهْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہو جاؤ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جسم مضبوط ہو گیا دل بیمار ہو گیا دل کی بیماری سے مراد یہاں کورنری ہارڈیسیز نہیں ہے دل کے بیماری سے مراد والب کا پرابلم نہیں ہے دل کے بیماری سے مراد دل کا اللہ کو نہ چاہنا دل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے خالی ہو جانا سارے دل کی رگوں میں دنیا کی محبتوں کا بھر جانا ساری رگوں میں کہیں کار کی محبت بیٹھئے کہیں بنگلے کی کہیں گاڑی کی کہیں ریال کی کہیں پیسے کی مٹیریلز 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 اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اٹھتے سب کچھ پورے دل کی رگیں بلاک ہو گئیں دنیا کی محبت سے تو یہ وہ بیماری جس کے بارے میں حضرت علی فرمارے ہیں اگر یہ دل بیمار ہو گیا تو پھر اللہ کے نظر میں اتنے حقیر ہو جاؤ گے کہ ہر بیماری کا کوئی ڈائیگنوسس ہوتا ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ بیماری ہے کیا نہیں ہے ان کا احسان ہے انہوں نے ڈائیگنوسس بھی بتا دیا تیرا دل بیمار ہے کہ ٹھیک ہے تین جگہ دیکھو انہیں کہ تین جگہ دیکھو پہلی چیز دیکھو کہ تمہارا دل قرآن میں لگتا ہے کیا نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں قرآن سننے میں قرآن سیکھنے میں قرآن سمجھنے میں تمہارا دل لگتا ہے کیا نہیں لگتا وفی اوقات القلوہ پہلا کیا کہ اگر تمہارا دل قرآن میں لگتا ہے کیا نہیں لگتا وفی مجالس الذکر دوسری بات ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں تمہارا دل لگتا ہے کیا نہیں لگتا کہ اکتہت ہو جاتی ہے و تیسری جسو فی اوقات الخلوہ دیکھو کہ تنہائی میں تمہارا دل اللہ کے لئے تڑپتا ہے کیا نہیں تڑپتا جب تم تنہا ہو کبھی اللہ سے گفتگو کرتے ہو کیا نہیں کرتے دل سے کبھی اللہ سے بات کرتے کیا نہیں کرتے اگر ترہ دل قرآن میں نلگے اور اللہ کی ذکر کی مجلسوں میں نلگے اور تنہائی میں اللہ کی یاد میں نلگے تو مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے دل عطا کرے ترہ دل مر چکا ہے اس دل کا علاج کرانا ضروری ہے حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا حضرت دعا کیجئے آپ درس دیتے ہیں آپ کے درس کا ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے حسن بصیر نے فرمایا یوں نہ کہو ہمارے دل سو گئے یوں کہو ہمارے دل مو گئے مر گئے کہا حضرت دل بھی مر جاتے ہیں کہا دل بھی مر جاتے ہیں تو کہ یہ دل کو بنانے کی محنت ہے کہ دل جسم بھی بنے روح بھی بنے جیسے جسم پہ محنت ہے ایسے روح پہ محنت ہے اگر ہوگا یہ اگر ہم نے جسم کی غزہ نہیں دی تو جسم کمزر ہو جائے گا اگر روح کی غزہ نہیں دی تو روح کمزر ہو جائے گا اگر ہم جسم کو تو پورا نیوٹریشن دیتے رہے جسم کیوں تو برابر کی غزہ دیتے رہے روح کو اگر غزہ نہ دی تو جسم حاوی ہو جائے گا روح پر اور جسم پر روح کے نا چاہتے ہوئے جسم اس کو خواہشات کی طرف لے کے جائے گا اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جائے گا برائیوں کی طرف لے کے جائے گا جیسے خوی گھوڑا ہے گھوڑا بہت مضبوط ہے اور اس گھوڑے پر سواری کرنے والا بڑا کمزور ہے دبلہ پتلہ ہے گھوڑے کو تو خوب کھلایا سوار کو اگر نہیں کھلایا تو پھر کیا ہوگا وہ گھوڑا جہاں مرضی لے جائے گا اور سوار کو لے جائے گا پٹک دے گا تو جسم کی مثال گھوڑے کسی ہے روح کی مثال اس پر سوار کسی ہے جب گھوڑا مضبوط ہے تو سوار کو بھی مضبوط کرو ورنہ گھوڑا جہاں چاہے گا کھینچ کے لے جائے گا اگر سوار مضبوط رہا تو اس گھوڑے کو کنٹرول میں رکھے گا وہ جہاں چاہے گا منزل کے طرف لے کے جائے گا ورنہ یہ گھوڑا جہاں دوڑتا جائے گا یہ مجبوراں اس کے پیچھے دوڑتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے جب تک احساس ہوتا ہے بڑا راستہ اب ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جن منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا منزلوں پہ جا کے پتا چلا جب زندگی ختم کے خریب تھی تب پتا چلا ہم کہاں کی دوڑ لگا رہے تھے ہم کہاں بھاگ رہے تھے کہاں گھوم رہے تھے کس کے پیچھے ہم چل رہے تھے